اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مرکزی پاکستان نیوز میں خوش آمدید ناظرین محترم اس وقت کشمیر کی جو صورتحال ہے وہ بہت خطرناک صورتحال ہے اس وقت مختلف اپریشن چر رہے ہیں کشمیر کے اندر جب سے تین سو ستر کا قانون ختم کیا گیا ہے تب سے پاکستان خموشی اختیار کیا ہوا ہے یہ بہت خطرناک ہے اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کشمیر کا قانون بدل دیا گیا ہے اور اس وقت پاکستان خموش بیٹھا ہوا ہے ناظرین محترم پاکستان کو مختلف مسائل میں الجا کے ہندوستان کشمیر میں اپنا مقاست پورے کر رہا ہے اب اس کی نظریں بلوچستان کی طرف بھی ہیں ہمارے حکمران اس وقت جو آپس کی لڑائیوں کے اندر ہیں یہ بہت خطرناک ہے یہی صورتحال 71 کے دور کے اندر تھی جب 71 کے اندر ہندوستان نے 71 کے اندر بنگلہ دیش کے حالات بگار کے بنگلہ دیش کے حالات کو تباہ برباد کر کے وہاں حملہ کیا تھا بلکل یہی صورتحال تھی ناظرین محترم اس وقت کشمیری مجاہدین ڈٹے ہوئے ہیں وہ اپنا مقاصد پورا کر رہے ہیں اور انڈیا کو ناکھو چنے چبوا رہے ہیں میرے پاکستان کے محب وطن بھائیوں اس وقت ہندوستان کشمیری مجاہدینوں سے بہت زیادہ پرشان ہے اس کی پرشانی یہ نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر ہے اس کے حکمران ہیں پاکستان کے اندر اس کے بڑے بڑے ایجنٹ ہیں پاکستان کے اندر اس نے بڑے بڑے اپنے یہاں فوجیں اتاری ہوئی ہیں مختلف خوفیہ لوگ ہر اداروں کے اندر انڈیا نے اپنے بٹھائے ہوئے ہیں اس کی پاکستان کی طرف کوئی ان کی ٹینشن نہیں ہے ان کی اس وقت ٹینشن ہے میرے بھائیوں ان کی اس وقت صرف ٹینشن یہ ہے کہ یہ کشمیری مجاہدین کا کیا کیا جائے وہ کشمیری مجاہدین کو ختم کرنے کے لیے اس وقت پاکستان پر دباؤ ڈالتے ہیں پاکستان پر مختلف دباؤ ڈال کے وہ کشمیری مجاہدین کو کچلنا چاہتے ہیں انشاءاللہ پاکستان کے اندر جتنے بھی محب وطن پاکستانی ہیں وہ کشمیری مجاہدین کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ یہ کشمیری مجاہدین انہوں نے پیل نہیں کی ہندوستان پر حملہ کرنے کی بلکہ ہندوستان پچھلے اکتر سے اسی سال سے مسلمانوں کے اوپر مختلف صورتوں کے اوپر وہ اٹیک کر رہا ہے اس وقت کشمیر کی صورتحال سے توجہ ہٹانے کے لیے علیہ بلوچستان کے ورولہ پورے ہندوستان کے اندر یہ شوشہ پھیلا رہا ہے کہ بلوچستان کے اندر حالات خراب ہیں گلگت کے اندر حالات خراب ہیں یہ بہت خطرناک صورتحال ہے ہماری میڈیا کو ہمارے حکمرانوں کو اور ہماری ایجنسیوں کو جو لان آرڈر کی صورتحال کے اندر وہ جیزہ لیتی ہیں ان کو توجہ ادھر کرنی چاہیے کہ ہندوستان کیوں ہمارے پچھلے ستر سال سے اسی سال سے میلی آنکھ سے دیکھ رہا ہے لیکن ہم لوگ ہیں کہ وہ آپس کی لڑائیاں یہ جاداتیں یہ دولت اور یہ شورت کے اوپر جا رہے ہیں آئیے آپ کو دیکھاتے ہیں جو کشمیر کے اندر حالیہ دینوں میں انڈین مجاہ دین نے کاروائیاں کی ہیں انہوں نے گھر گھر کے اندر تلاشی لی ہے انہوں نے بے گناہوں کو قتل کیا یہاں تک کہ ان کے آرمی چیف کو آنا پڑا وہاں پہ اور صفائیاں پیش کرنی پڑی میرے بھائیوں صرف تین بندوں کے لیے انہوں نے اتنی بڑی کاروائی کشمیر کے اندر کی ہے کہ پتہ نہیں کتنے ہی مسلمان اور کتنے ہی نوجوانوں کو انہیں نے موت کے گھات اٹار دیا ہے لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہمارا یہ جو بڑے بڑے یہ جو پوری دنیا کے اندر جا کے ولولے مچاتے ہیں کہ انڈیا ٹھیک ہے انڈیا یوں ہے انڈیا وہ ہے وہاں کدھر ہے آج وہ کدھر ہے آج سور کے بچے موسیقی موسیقی